اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا دوستو میں زیادہ ان چیزوں میں ہاتھ نہیں مارتا کیوں کہ پولیٹیکس سے مجھے ویسی نفرت ہے ٹھیک ہے نہ کبھی مجھے اس میں گسنے کی نہ مجھے کسی پولیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھو گے چمچگیری کرتے ہوئے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے علاقے میں غریب لوگوں کے لیے کچھ کھانے کی چھوٹی سی چیز آئی تھی ٹھیک ہے تو مطلب آئی تھی تو غریبوں کے لیے نا وہ ایک خیرات زکاہ دیا پتہ نہیں کس سور سے آئی تھی لیکن آئی تھی غریبوں کے لیے اچھا وہ جو پولیٹیشن تھے نا جنہوں نے اورک وغیرہ لیے ہیں اور ایسے نہیں کہ وہ کوئی غریب ہیں کروڑپتی ہیں کروڑوں کے جائداتوں کے زمینوں کے مالک ہیں اور وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارے دو دو تین تین کاٹن اپنے اپنے گھر لے کی گئے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم لوگوں کا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں مار گیا نہیں مطلب انسان کے اندر احساس ہوتے تم لوگ خود کو سید کیسے کہتے ہو مطلب زیادہ تر وہ سید بھی ہیں میرے خیال سے کیونکہ سید کا کام ہے سید ایسے ہوتا ہے ایسے ایسے نہیں ہوتا تو وہ تو میں خیر پیور سید کی بات کر رہا ہوں جو کہ سید جو کہ نسلی سید ہوگا وہ ایسے ایسے اشارہ کرتا ہے ایسے کبھی نہیں کرتا لیکن احساس کی بات ہوتی ہے کہ چلو انسان اتنے احساس تو کر لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز غریب بچوں کے لئے آئی ہے تو دس دس بیس بیس کے ایک چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے تو ہم غریبوں کو غریب کے بچوں کو دے دیں آپ لوگوں کو اتنا احساس نہیں کہ آپ مطلب آپ کی ذرہ سوچ نہیں آئی دماغ میں کہ یار یہ جو چیزیں یہ جو آئی ہے غریب کے لئے بچوں کے لئے تو ان کا خرچ چھین کے ہم کروڑپتی اپنے بچوں کے بچے ہوگی تو ان کے بچے ہوگی کروڑپتی ہیں تو ان کے موہ میں ٹھوس رہے ہیں حرام کی چیز جو کہ غریب بچوں کا حق ہے وہ ان کے موہ میں ٹھوس رہا آپ کو شرم نہیں آتی کیا چیزیں وہ کھانے کی کیا چیزیں اتنی مہنگی تو نہیں ہیں بھئی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں مہنگی سستی کی بات نہیں ہے بات ہے یہاں حرام خوری کی حرام خوری کی لت کی عادت کی ٹھیک ہے ان لوگوں کو اتنی حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کو کوئی بھی حق نہیں دیکھتا کہ یہ غریب بچوں کے لئے غریب تنے تنے بڑے بڑے لوگ ہیں صحیح ہے لیکن ان کا اس دماغ میں اتنے جو سر ہیں ان میں صرف بوسہ بار ہو گئے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہے حرام خور اور کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھائے گا کیونکہ ان کو لت لگ گئے حرام کی کھانی کی تو میں ان کو کبھی میں تو اپنے مطلب علاقے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کبھی مانگنے کے لئے آئیں تو آپ لوگ یہ چیز ان کو دکھائیں کہ چندی سی چیز آئی ہے اور تو چھوڑو اور جو چیزیں آئی ہیں تو وہ تو کھاتی ہیں اپنا سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو چندی سی چیز آئی ہے جو کہ میں آج لے کے آئے ہوں کل میں پڑھتا ہوں اس بات کے میں آج چھین سو روپے کلو لے کے آئے ہوں تقریباً دو کلو لے کے آئے ہوں میرے روٹین کا میری ڈائٹ کا وہ حصہ ہے تو دیکھو یار اتنی زیادتی اچھی نہیں ہوتی سمجھ آئی ہے نا یہ زمین جائدہ یہ جو آپ لوگ مہنگی میں گاڑیاں میں پھرتے ہو تو یہ ساتھ لے کے جانی ہے چاہیے تو تھا کہ آپ لوگ خود سے ہر مہینے حیرات کرتے کہ اپنے آنے والے مرتب جب قبر میں تو جاؤ گے نا کہ نہیں پوری زندگی ادھر پھرو گے تو جب عمال ساتھ اچھے لے کے جاؤ گے تو انسان اپنے آخرت کے لئے بھی کچھ بنا کے رکھتے ہیں کہ نہیں بس غریبوں کے لئے کچھ حصہ آیا عمال تھوڑا سا آیا وہ اٹھا کے بھی اپنی بچوں کی موں میں ٹھوس دیا تو تھوڑا احساس کرو صحیح ہے بماغ اپنا چلاو یہ دنیا فانی ہے کبھی بھی پوری عمر آپ قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے وہ ذات دیکھو وہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تم لوگوں اچھا ان حرکتوں جو آجا سے لیکن وہ کہتے ہیں چندی چور لوگوں تم لوگوں اور تم لوگوں حرام خورو اور انشاءاللہ تعالی تم لوگ بھوکی رہو گے موسیقی